بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب کھیلیے سے ہوں گے اور آج جی میں آلو گوش کا سالن بنا رہی ہوں تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ریسی پی جو ہے وہ شیئر کر دیتی ہوں تو سب سے پہلے میں نے پتیلی میں اول ڈالا ہے اس کے بعد اے لائٹ نہیں ہے تو پریشانی ہو رہی ہے اس کے بعد ایک تیز پت اور دو دالچینی کے اور چاٹ چھوٹی لائچیں اس کے علاوہ میرے پاس گرم مسالہ نہیں ہے بس اتنا ہی ڈالا ہے اس کے بعد یہ دو پیاز ہیں یہ اس کے اندر ڈال دوں گے یہ دو پیاز ہیں وہ میں نے ڈال دی ہیں لائٹ میں نے توٹ چوئے بہون کی ہے تو پیاز میں نے دو تھے بڑے سائز کے تھے جیسے اتنے تو وہ ڈال دی ہیں یہ ہلکے گولڈن کلر کے ہوں گے پھر جی میں اس کے اندر ادرک لیسن ڈالوں گے اور پھر آگے بتاتی تو جی اب آپ پیاز کا کلر دیکھ لیں ماشاءاللہ سے گولڈن کلر کا جو ہے وہ آ چکا ہے تو اب میں اس میں دو چمچ یہ ادرک لیسن کے جو ہے نا وہ میں نے ڈال دی ہیں تو اب اس کو میں ہلکا سب سری بھونوں گی کہ ادرک لیسن جو ہے وہ اس کی جو خوشبو ہے وہ نکل جائے تو پھر جی میں نے اس کو بھوننا ہے اور اب جی یہ مٹن ہے یہ ہے تی آدھا کلو یا کہ یہ تین پاؤ اتنا ہوگا اندازن تو بس اب یہ دیکھیں اب میں اس کے اندر یہ سارا مٹن جو ہے وہ ڈال دوں گی اور اس کو میں اتنا اچھی طرح سے بھونوں گی کہ اس کا جو پانی نکلے گا وہ بھی خوشک ہو جائے اور آئل جو ہے وہ بھی اوپر آج ہے اور پیاز وغیرہ درک لیسن جو ہے وہ سب ایک جان ہو جائے تو اس کو اتنا اچھا بھونیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں کتنا اچھا سا آئل جو ہے وہ اوپر آ چکا ہے اور یہ جی میں نے تین ٹیمارٹر لیے تھے ٹیمارٹر کو میں نے چھلکے اتار کے اور قدو کش کر لیا تھا میں نے کہا چلو یہ جلدی جلدی سے نہ بھون جائے گا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو یہ بس اب اس کو اتنا اچھا بھونوں گے اتنا اچھا آپ پہ بھی دیکھیں گے اس کی شکل جو ہے بہت اچھی ہو جائے گی تو آپ نے بھی اتنا ہی بھوننا ہے پندرہ دس منٹ ایسے بھونیں گے جب تک کہ اس کا آئل جو ہے وہ اوپر نہ آئے تو اس سالن میں بس یہ کہ زیادہ سے زیادہ بنائی ہوتی ہے تو پھر سالن جو ہے وہ اچھا بنتا ہے اور یہاں پہ یہ سارے مسالے لے لوں گی زیرہ ہے حلدی ہے لال میرچ ہے اور دنیا پورڈر تو ان چاروں بس یہی میں نے سمان لیا تھا اس کے علاوہ میں نے پھر آخر میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کیا ڈالا تھا بس یہ لال میرچ ہے حسبی ضرورت لے لے ہم لوگ تو کم لیتے ہیں نمک بھی جو ہے وہ حسبی ضرورت لے لے اور باقی یہ دو چمچ میں نے دنیا دنیا ساب پسے ہوئے دنیا کے لیے اور زیرہ کے لیے ایک چمچ اب میں نے یہ سارے مسالے جو ہیں اس کے اندر ڈال دیا ہے پیکٹ کا میں نے کوئی مسالہ نہیں ڈالا کچھ بھی نہیں ڈالا اور اس میں ذائقہ جو ہے نا بہت اچھا آئے گا اس پکتے وقت بھی اس میں جو خوشبو آ رہی تھی نا بہت اچھی آ رہی تھی تو اب جی یہ سب میں نے ڈال کے مسالے جو ہیں ان کو اب میں اچھی طرح سے بھونتی جاؤں گے اور اب آپ دیکھ لیں کتنا اچھا سا کلر آ چکا ہے اوائل جو ہے وہ اوپر آ چکا ہے اور ٹیمارٹر پیاس سب مطلب آپ دیکھ لیں مسالہ جو ہے کتنا اچھا سا جو ہے وہ بند چکا ہے تو میں ابھی بھی اس کو بھونتی جا رہی تھی مطلب کے اور ایک کپ میں نے لی ہے دہیں دہیں کو میں نے اچھی طرح سے پھینٹ کے تو اب جی میں نے اس کے اندر دہیں بھی ڈال دی ہے اب دہیں ڈال کے تو دہیں کا جو پانی ہے وہ بھی نکلے گا پھر ہم اس کو بھونتے جائیں گے بھونتے جائیں گے اسی طرح نا سارا جو مسالہ ہے وہ بلکل بھون کے ایک جان سے اور اچھا سی جو ہے وہ شوربہ بنتا ہے پتلہ جتنا پتلہ بنا لیں گے شوربے میں ذائقہ ہوگا تو اب یہ آپ دیکھ لیں بھی دہیں کا پانی ہے دہیں ہے تو بس جی اس کو میں بھی کتنے پندرہ منٹ لگ گئے تھے مجھے مطلب کہ اس کو بھونتے ہوئے اور اب جی آپ دیکھ لیں دہیں کا پانی جو وہ خوشک ہو چکا ہے اور مسالہ کتنا اچھا اور کتنا کلر فل سا اور دیکھنے میں بھی بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو بس اس کو میں اب بھونوں گی اور اس میں نے آدھا کلو آلو لیے تھے تو آدھا کلو یہ آلو ہیں ان کو میں نے آدھا کلو آلو تھے اس میں میں نے ایک آلو بچا لیا تھا تو یہ میں نے یہ سائز کہ آپ دیکھ لیں آلو گوش میں آلو جو وہ بڑا سائز ہی اچھا لگتا ہے تو بس اب میں آلو ڈال کے تو آلووں کو بھی کچھ دیر کے لیے مطلب بھونتی جاؤں گی اور ابھی تو پہلے آلو ڈال لیں پھر اس کے بعد میں آلووں کو بھی بہت اچھا سب بھونیں گے اس کی بنائی کے اوپر ہوتا ہے کہ اس کا شوربہ جو ہے وہ اچھا بنتا ہے جتنا زیادہ اچھا بنیں گے ٹیمارٹر سب کچھ ایک جان ہو جاتی ہے آپ اس کی بنائی دیکھیں میں نے کتنا بھون بھون کے اس کو بالکل اس کا مسالہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھا سا بن چکا ہے تو اب آلو اور مٹن یہ سب کو میں اچھی طرح سے بھون لوں گی اور پھر اس کے اندر میں دو یا ڈائی گلاس پانی ڈال دوں گی پر ابھی میں اس کو پہلے آلو کو بھی بہت اچھا سا جو ہے وہ بھون لوں گی تو یہ دیکھ لیں آپ بھی بھون رہا ہے اس کے سائیڈوں سے بھی میں نے اتار دیا اور یہ آپ لوگ ضرور ریسیپی جو ہے وہ ٹرائی کیجئے گا تو یہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے اور بس اب میں اس کے اندر پانی ڈال لوں گی آپ اگر گرم پانی کر کے ڈال لیں تو وہ بھی ڈال سکتے میں تو بس نلکی پانی جو ہے وہ ایسے ہی ڈال دیں گی اور آپ لوگ ٹرائی کیجئے گا اور کومنٹس میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میرے آج آلو گوشت کی ریسیپی جو ہے وہ کیسی لگے تو بس ایک گلاس دیکھیں یہ میں نے ڈال دیا اب یہ ہے کہ اس میں جو گوشت ہے نا اس نے گلنا بھی ہے آپ اتنا پانی ڈالیں کہ گوشت بھی گل چاہے اور شوربہ بھی جو اچھا سا پتلا سا رہ جائے اور اب میں اس کے اندر اتنا تو رہنا چاہیے اب میں اس کے اندر ایک اور گلاس ڈال لوں گی اور پھر جی مجھے پھر بھی کم لگ رہا تھا تو میں نے آسف نے کہا تھا کہ بالکل پتلا شوربے والا مٹن ہے نا جو وہ بنا کے دینا تو پھر نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر آدھا گلاس جو ہے وہ میں نے آپ دیکھ لیں آدھا گلاس اس میں میں نے اور ڈال دیا ہے اب اس کو نا اچھی طرح سے جب تیز اوبال آئے گا نا تو اس کے بعد میں اس کو پڑکن دے دوں گی کم چولا کر دوں گی اور آدھے گھنٹے تک مطلب ہمارا گوشت جو ہے وہ گل جائے گا تو اب یہ دیکھ لیں اوبال آنے لگ چکا ہے میں اس کو پڑکن رکھوں گی اور اس کو رکھ دوں گی دم کے اوپر دم پر نہیں ہلکی آنچ کر کے رکھ دوں گی بہت ہلکی بھی نہیں آپ دیکھ لیں بس اتنی آنچ کر کے رکھ دوں گی اور اب جی پھر کافی یہ پونے گھنٹے بعد یا نہیں اور جی آدھے گھنٹے بعد میں دوبارہ جب کچن میں آئی تو پھر آنے کے بعد میں نے اس کے اوپر ہری میرچ ڈالی اور ایک چمچ گرم مسالے کا ڈالا اور پھر جی میں نے اس کو دس منٹ کے لیے پھر سے دم پر رکھ دیا اور اب دس منٹ بعد میں نے دوبارہ اس کو کھولا تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ اس کی شکل دیکھ لیں اور اس کی کلر دیکھ لیں اور بس ہرے دنیا کہ اس میں کمی ہے باقی ماشاء اللہ سے بہت مزے کا بنا تھا سب کو بہت اچھا لگا تھا اور اب جی فٹ افٹ بناتے ہیں روڈٹی اچھا جی اب نہ یہ ٹائم ہو چکا ہے شام کا اور آج سارا دین جو نہ موسم بہت اچھا رہا ہوا بھی بہت اچھی چل رہی لائٹ جو ہم لوگوں کی نہیں ہے تو میں نے ابھی چائے رکھی ہے تو چائے ابھی لائٹ نہیں ہے تو ہم لوگ چھت پہ جا رہے تھے آسیف نے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا چھٹی کی تھی تو بس بھی چائے لے کے اوپر چلتے ہیں اوپر جا کے چائے پیتے ہیں اور موسم جو بہت زیادہ ہزی نے آپ لوگوں کو اوپر بھی جا کے دکھاتی ہوں میں اور آج میں نے آلو گوش کا سالن بنایا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ریسی پی بھی شیئر کی ہے اگر آپ کو میرے یہ ریسی پی پسند آئے تو پلیس آپ لوگ مجھے کومنٹس میں لازمی بتا دیجئے گا اور آپ لوگ ٹرائی ضرور کیجئے گا بہت مزے کا بنا تھا آسیب کو بھی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پسند آیا تھا تو یہ ہے جی چائے میں چائے پیتی نہیں ہوں اور یہ چائے ہے تو اس کو لے کے تو اوپر چلتے ہیں اور چی ابھی ہم لوگ اوپر آئے تھے آئے تھے کا مطلب یہ کہ آئے تھے اور اب ہم واپس نیچے جا رہے اسی لئے کہ اوپر نا ہم لوگوں کو بہت زیادہ گرمی لگ رہے ہیں ہوا تو ایسے ماشاءاللہ بہت اچھی چل رہی ہے اور آسیب نے کہا چلو آو نیچے چلتے ہیں پینکا چلو میں آپ لوگوں کو موسم دیکھا دیتی ہیں ماشاءاللہ موسم تو بہت پیارا ہے باپ پی چلو چلے نیچے اور جی پھر ہم اوپر سے آتے آتے اپنی دیورانی کے روم میں آگے تو یہ جی میرے دیور ہیں اور یہ جی آپ آسیب کو تو پہچانتے ہیں تو بس جی یہ لوگ یہاں پیٹ کے تو کپے لگا رہے ہیں اور پھر چائے ساتھ پی رہے ہیں اور جی اب یہ ٹائم ہے رات کے کھانے کا اور رات کے کھانے کے لیے میں نے جی روٹی جو ہے وہ باہر زمانگ والیے تھے نان اور ساتھ میں کھیرہ کٹ لیا تھا اور سالن جی وہی ہے ہمارا شورپے والے آلو گوشت کا جو سالن دپہر میں بنایا تھا تو جی بس ہم کھانا کھاتے ہیں اور آج کے یہی تا چھوٹا سا بھی لوگ اچھا لگا تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجئے گا خوش رہیں اللہ حافظ